اراج یہ ہے کہ فوج کو بتائیں کہ تم بڑا ظلم کرنے والے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ عالمی سیاست میں ہو کیا رہا ہے تم غیر قوموں کے آلہکار بن گئے ہو تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم کس لیے کیا کر رہے ہو تم توائی دیریکشن نہیں رہی کوئی تمہارا رخ معین نہیں ہے اور آنکھیں بند کر کے ایک بیرونی طاقتوں کے آلہکار بنتے ہوئے اپنے وطن کے اوپر تم مسلط ہو گئے شرم نہیں آتی تمہیں کوئی حیاء باقی نہیں رہی کہ جس قوم جس فوج کو غیر قوموں کے تسلط سے بتانے کیلئے قائم کیا گیا تھا اور ساری قوم اپنا خون پلاتی ہے تمہیں اس وجہ سے کہ تم غیروں کے تسلط سے محفوظ رکھو اس پر تم خود مسلط ہو گئے فوج کا زمین آج بھی زندہ ہے اس کو جو جوڑے تو صحیح فوج کی بھاری ایک سریعت سمجھے گی اس بات کو اور بغیر خون خرابے کے بغیر ان کے خراب نفذ کی تعلیم دیئے ان کے اندر ایک شعور بیدار ہوگا یہ اپنے افسروں کو کہیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے لیں گے انہی چند دن ہوئے ہم نے آزادی حاصل کی تھی اور اپنی آزادی کے اوپر ہم خود تبر بن کر بیٹھ جائیں تبر بن کر پڑیں اور آزادی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ آواز اگر باہر سے اٹھے گی تو فوج میں مدافعت پیدا کرے گی اگر فوج کے اندر سے اٹھنی شروع ہوئی تو یہ آواز فوج کو ازادی کا احساس دلائے گی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے گی اس نعرے کے خلاف مرافعت اور مدافعت پیدا نہیں ہوگی بلکہ اس کے حق میں مزید دل مزید فوجی اور آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے ایک آواز بڑھتے بڑھتے دو تین چار آوازوں میں تدیل ہوگی اور یہ اعلان کرنا اخبارات میں ایسے بیان دینا ہرگز ملن کے مفات کے خلاف نہیں ہے کوئی قانون شکلی نہیں اب کوئی نفرت کی تعلیمی دے رہے آپ کو یہ قاملہ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے ایسا نہ کرو تم کر سکتے ہو مگر ہم تمہیں تمہارے زمین کا واسطہ دیتے ہیں تمہاری بطن کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں تمہارے بلکتے ہوئے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی ہی قوم کی ازادی کو نہ لوٹو چھن سکتے ہو کیوں نہیں چھن سکتے طاقت کی بحث نہیں ہے مگر اگر چھن ہوگے تو ہمیشہ کے لیے ملون بن جاؤ گے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عبرت کا ایک نشان بن جاؤ گے میر جعفر کے نام کی طرح تمہارے نام پر لانتے جالی جائیں تمہارا نام میر صادق کا نام بن کر دوبارہ ابرے گا یہ بتاؤ اس قوم کو